دا اسلامی کارنر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں ناظرین محترم تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ منگولو کا کردار بڑا ہی ظالمانہ و جابرانہ رہا ہے اسی ظالمانہ دور میں جب ارتوگرل غازی نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا شروع کیا تو منگول غازی کی جان کے درپے ہو گئے مگر غازی نے بڑی بہادری اور جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈراما سیریل ارتوگرل غازی میں دکھائے جانے والے ایسے ہی کچھ خطرناک منگولوں کا ذکر کریں گے مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں نمبر ایک کمانڈر نویان ناظین پورے ڈرامے میں اگر ارتوگرل غازی کا کوئی سب سے بڑا دشمن تھا تو وہ نویان تھا نویان اپنے غصے اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے ہر طرف مشہور ہوتا ہے اسے کسی بھی انسان کا ڈر نہیں ہوتا اور وہ ارتوگرل کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا نویان کو اپتائی خان نے آناتولیا میں منگولوں کی طاقت بڑھانے کے لیے بیجا ہوتا ہے اکثر ارتوگرل غازی اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچ گئے اور ایک دفعہ تو مجبوراً خود غازی کو اس دشمن کی جان بھی بچانی پڑی نویان ارتوگرل غازی کے بہت سے قریبیوں کو شہید بھی کرتا ہے جن میں تیمور اور شہناس خاتون کی بہن گوکچے خاتون شامل ہیں مزید اس نے سلمان شاہ اور گلداروں کی وفادار سپاہی حمزہ کو بھی شہید کر دیا اس نے کمانڈر آرس کو بھی شہید کر دیا جو اسلام قرور کر لیتا ہے اسی طرح جب مسلمانوں کو مسلسل جانی و مالی نقصان پہنچانے کے بعد بھی دویان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو ہلاکو خان نے اسے قتل کروا دیا نمبر دو تنگوت ناظین محترم تنگوت سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے کیونکہ اس کے چہرے پر رہنے والا غصہ اور کراہد بہت ہی خوفناک تھی یہ نویان کا بہت ہی قریبی ہوتا ہے اور اس کے ہر برے کام میں ساتھی ہوتا ہے نویان کے بہت سے مشن تنگوت پورے کرتا ہے اور ایک دفعہ تو وہ غازی کو مار رہی والا تھا مگر غازی کی قسمت اچھی تھی کہ ارتگرل غازی نویان کو زندہ چاہیے تھے شاہینہ کے والد اور ترگت کے سسر دیلی دمیر کو شہید کرنے والا بھی تنگوت ہی تھا مگر بعد میں تنگوت کی لڑائی نویان سے ہو جاتی ہے اور یہ بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے کیونکہ تنگوت نویان کی جگہ منگول فوج کا کمانڈر بننا چاہتا ہے اور پھر سمرتقین تنگوت کو قدل کر دیتا ہے اور اس کی لاش نویان کو بیج دیتا ہے نویان کے سب سے قریبی کمانڈرز میں سے ایک ہوتا ہے اس کا تیر ہمیشہ نشانے پر ہی لگتا ہے اور کبھی بھی دشمن اس کے تیر سے بچ نہیں پاتا یہ کسی بھی دشمن کا سراغ لگانے میں ماہر تھا کیونکہ اسے نشانات کا پیچھا کرنا اچھے سے آتا تھا یہ نویان کی بہن آلن گویا کا بھائی بننے کا بہانہ کرتا رہتا ہے اور کائی قبیلے میں رہنے لگتا ہے اور آخر کار جب آلن گویا ماری جاتی ہے تو مرگن وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دشمن کی کھوچ کر کے نویان کی مدد کرتا رہتا ہے مگر جب آلن جگ اسے قتل کرنے ہی والا ہوتا ہے تو سفید داڑی والے اسے بچا لیتے ہیں جس سے متاثر ہو کر مرگن اسلام قبول کر لیتا ہے بعد میں یہ مسلمانوں کا جاسوس بن جاتا ہے اور آخر کار کمانڈر ارے کو بوکا اسے شہید کر دیتا ہے نمبر چار علو بلگی سمن یعنی بچو ناظرین محترم نویان کو اپنے دبلے کی آواز پر نچانے والے بچو پر یقیناً سب ہی قصہ ہوں گے کیونکہ یہ دبلہ بجا بجا کر دماغ کھاتا رہتا ہے جب بھی کسی مسلمان کو شہید کیا جاتا تو یہ ناچ ناچ کر تبلہ بجانا شروع کر دیتا تھا اور شہید ہونے والے کا خون خود بھی پیتا اور پیالے میں ڈھال کر نویان کو بھی پلاتا تھا اس کے چہرے پر ہمیشہ ہی خون لگا رہتا ہے اس کے اراوہ بچو روحانی علم کے ذریعے روحوں سے بھی باتیں کرتا ہے اور نویان کو جو کچھ معلوم کرنا ہوتا یہ روحوں سے پوچھ کر اسے بتا دیتا تھا مسلمان اس پاچو سے بہت تنگ آ چکے تھے جنگ کے دوران جب پاچو نے اپنا تبلہ بجایا تو ارتوگرل نے غصے میں آ کر ترگت کو اسے ہمیشہ کے لیے چپ کروانے کا حکم دیا اور ترگت نے اپنے کلہاڑے سے پاچو کا سر دو حصوں میں چیر کر ہمیشہ کے لیے اس کا تبلہ بند کروا دیا نمبر پانچ کمانڈر کارابورا ناظین محترم کمانڈر کارابورا ایک منگول کمانڈر تھا جو مسلمانوں کو بڑا ہی نقصان پہنچانے والا تھا کمانڈر کارابورا سلطان علاؤ الدین کے محل سے مسلمانوں کی امانتو والا صندوق لے آتا ہے جس میں مسلمانوں کی سب سے قیمتی امانتیں رکھی ہوتی ہیں کارابورا یہ امانتیں منگولوں کے سردار اکتائی خان کو دینے والا ہوتا ہے مگر ارتگرل غازی یہ سب جان لیتے ہیں اکتائی خان کا ایک کمانڈر جنگل کے اندر یہ امانتیں وصول کرنے کے لیے پہنچتا ہے مگر موقع پر ہی ارتگرل غازی اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں تمام سپاہیوں کے خاتمے کے بعد ارتگرل غازی کارابورا کو ایک تیر مار دیتے ہیں اور پھر اس کا گلہ کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اسے واسلے جہنم کر دیتے ہیں ناظین محترم منگولوں کا یہ کمانڈر شکل سے ہی خطرناک لگتا ہے کمانڈر آلنچک کی مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں ایک مرتبہ تو وہ غازی کی جان لینے ہی والا تھا کہ بڑی مشکل سے ارتگرل غازی نے خود کو بچا لیا اس ظالم منگول نے ارتگرل کی والدہ خائمہ کے سامنے ترک بے کو کوڑے مار کر گلہ گونٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا ایک دفعہ وہ ارتگرل غازی کے خاندان کو پکڑ لیتا ہے اور امانتو والے صندوق کا مطالبہ کرتا ہے مگر ارتگرل غازی سیدھا انکار کر دیتے ہیں اور بغیر کسی ہتھیار کے بہادری سے اس کے سپاہیوں کا سامنا کرتے ہیں اور پھر اس منگول کمانڈر کو پکڑ کر ارتگرل غازی قید خانے میں ڈال دیتے ہیں مگر بامسی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آلنگ چک کو قید سے نکال کر لے جاتا ہے مگر ارتگرل غازی موکے پر پہنچ آتے ہیں اور اس منگول کمانڈر کو موت کے گاٹ اتار دیتے ہیں نمبر ساتھ کمانڈر سوبوتائے ناظین کمانڈر سوبوتائے منگولوں کا وہ کمانڈر تھا جس نے بہت سی جنگیں جیتی تھی اور اسی اعزاز میں اسے یہ ٹوپی ملی تھی جس کو پہنے ہوئے وہ ڈرامے میں اکثر نظر آتا ہے ناظین کمانڈر سوبوتائے ہلاکو خان کا قریبی اور نہائی تھی برو سے مند کمانڈر تھا ڈرامے میں جہاں کہیں کمانڈر آلنچک نظر آیا وہیں پر سوبوتائے بھی نظر آیا کیونکہ یہ آلنچک کے ہر برے کام میں ساتھی رہا اس نے ترک سپاہیوں کو زندہ جلایا اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہلاکو خان کے حکم پر سوبوتائے نے کائی قبیلے پر حملہ کیا اور ارتگرل غازی کے خاندان کو بھی قید کر لیا یہ منگول ارتگرل کو دمکی دیتے ہیں کہ امانتو والا صندوق ان کے حوالے کر دیا جائے ورنہ وہ اسمان گازی کو شہید کر دیں گے مگر جب سوبوتائے سلطان کیکووس کو پکڑنے کے لیے جا رہا تھا تب منگول سپاہی کا لباس پہنے ترگت سوبوتائے کو پکڑ لیتا ہے اور تلوار کے وار سے اس کا گلہ کار دیتا ہے نمبر آٹھ کمانڈر ایریکو بھوکا ناظین محترم کمانڈر ایریکو بھوکا ایک منگولین شہزادہ تھا وہ چنگیز خان کا پوتا تھا یہ ہلاکو خان کا ایک خاص جاسوس اور اناتولیا کا اہم کمانڈر تھا یہی وہ شخص تھا جس نے غازی کے وفادار ساتھی دمرل کو شہید کیا تھا اور یہ غدار الباستی کو بھی پناہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر ارتگرل کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے یہ ظالم اسلام قبول کرنے والے نوجوان مرگن کو بھی شہید کر دیتا ہے اور آخر کار اس کے جرموں کی سزا کے طور پر ارتگرل گازی اسے قتل کر دیتے ہیں نمبر نو اکتائی خان ناظرین محترم چنگیز اور ہلاکو خان کی طرح اکتائی خان بھی منگولوں کا بڑا سردار تھا سارے منگول کمانڈر اسی کے حکم پر کام کرتے تھے ارتگرل دویان کے ہمراہ سلطان کے حکم پر آمن معاہدے کے لیے اکتائی خان کے پاس آتے ہیں چونکہ اکتائی خان ارتگرل کی بہادری سے خوب واقف تھا اس لیے اس نے غازی کو منگول کمانڈر بننے کی پیشکش کر دی ارتگرل غازی ایک چال کی تحت اکتائی خان کے ساتھ کام کرنے پر راضی بھی ہو جاتے ہیں مگر رات کا کھانا کھاتے ہوئے اکتائی خان کی موت ہو جاتی ہے اور امن معاہدہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اکتائی خان کی موت کے بعد نویان ازاد ہو جاتا ہے اور ارتگرل کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر غازی اس سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں ناظرین محترم یہ تھی ڈراما سیریل ارتگرل غازی میں دکھائے جانے والے چند خطرناک منگول کمانڈر جن کا ارتگرل غازی نے ڈٹ کر بہادری سے مقابلہ کیا آپ کو ان کمانڈرز میں سے سب سے زیادہ خطرناک کون لگا اس بات سے ہمیں کمیٹس میں لازمی اگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ